اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد حسین جویا کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بزنس ٹاکس میں خوش آمدید اس ویڈیو میں جس بزنس کا تذکرہ وہ بہت ہی چھوٹا سا لیکن بہت خوبصورت اور پیارا سا بزنس ہے خاص طور پر وہ لوگ جو سیول انجینئرز ہیں یا سیول انجینئرنگ کر رہے ہیں یا سیول کے کاموں کا ایکسپیرینس ہے وہ لوگ یہ کاروبار کر سکتے ہیں تھوڑی سی محنت اور لگن کے ساتھ دھیروں منافعہ اس کاروبار سے کما سکتے ہیں سمپل بہت آسان الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں میں کہ یہ کاروبار کیسے کیا جائے گا اس کاروبار کے لیے آپ کے پاس تقریباً پانچ لاکھ روپے انویسٹمنٹ ہونی چاہیے اتنے پیسے ہوں گے تو آپ یہ کاروبار اچھا رن کر سکتے ہیں ویسے اگر یہ دو ایک لاکھ روپے بھی ہو آپ کے پاس تو اس کاروبار کو سٹارٹ کیا جا سکتا ہے لیکن کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کوئی تھوڑا سا فنننشل پرابلم آپ کو فیز کرنا پڑ سکتا ہے سب سے پہلے آپ کو بنانا ہے ایک کنسٹرکشن کمپنی کا آفیس کوئی بہت بڑا یہ لمبا چاڑا آفیس آپ نے نہیں بنانا دو کمروں کا مکان کوئی اپارٹمنٹ کوئی دو دکانیں اکٹھی جڑواں یا کوئی حال نمہ بڑا کمرہ جس کے درمیان آپ پارٹیشن کر کے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر سکیں پارٹیشن کرنے کے لیے فارمیکہ کا گتہ بھی لگایا جا سکتا ہے چار انچ کی دیوار بھی بنائی جا سکتی ہے درمیان میں دروازہ بھی لگایا جا سکتا ہے پردہ بھی لگایا جا سکتا ہے جیسے آپ مناسب سمجھیں لیسے اس کو کیا جا سکتا ہے ان دو کمروں کا پرپس کیا ہوگا ایک کمرے کو آپ اپنی کنسٹرکشن کمپنی کا آفیس بنائیں گے اور دوسرے کمرے کو آپ ریسٹ ہاؤس بنا لیں گیسٹ ہاؤس بنا لیں یا جیسے بھی یعنی چند بندوں کے چار پانچ چھ بندوں کے بیٹھنے کی جگہ آپ نے وہاں پہ بنانی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں بنانی ایسی جگہ آپ کو پانچ ہزار سے دس ہزار روپے کرائے کے رینج میں مل سکتی ہے اس کو آپ پر رینج کر لیں اگر آپ کسی چھوٹے شہر میں رہتے ہیں تو آپ کو ایڈوانس دینے کی ضرورت شاید نہ پیش آئے لیکن اگر آپ کسی درمیانے شہر میں رہتے ہیں یا بڑے شہر میں رہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایڈوانس ضرور دینا پڑے گا اور بڑے شہروں میں ہو سکتا ہے آپ کو دس ہزار روپے میں دو کمرے کرائے پہ نہ بھی مل سکیں لیکن یہ چھوٹے شہروں میں بتا رہا ہوں ایوریج یعنی نہ بہت چھوٹے نہ بہت بڑے درمیانے شہروں میں اتنے میں آپ کو آفیس اور یہ سارا چیز ہمیل جائیں گے اب کرنا کیا ہے آپ نے اس کے باہر آپ نے بڑا خوبصورت کر کے ایک بورڈ لگانا ہے جو کمپنی آپ نام ڈیسائیڈ کریں اسی کمپنی کے نام کا آپ نے ایک باہر بورڈ لگوا دینا ہے مثال کے طور پر جویا کنسٹرکشن کمپنی شاہد کنسٹرکشن کمپنی حسین کنسٹرکشن کمپنی اے بی سی دی جو آپ نام رکھنا چاہے آپ کو بولا اگر میں کوئی ایسی کمپنی بنا ہوں تو میں نام رکھوں گا جویا بھائی جویا بھائی کنسٹرکشن کمپنی مضا کرو اچھا آپ کوئی بھی نام لے کے وہ کر لیں اس کے بعد دفتر کو جو ہے نا فرنیچر وغیرہ دونوں کمروں کا وہ تقریباً پچاس ہزار روپے آپ کا لگے گا پچاس ہزار روپے میں یہ ہے کہ آپ کے آفیس کی چیئر ٹیبل اور سامنے والی کرسیاں اور جو آپ نے ساتھ والا کمرہ ہے جو ویٹنگ روم بنانا ہے جہاں پہ آپ کے جو کلائنٹس ہو سکتے ہیں یا آپ کے جو ملازم ہیں وہ وہاں پہ آرام کر سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں تو اس میں آپ نے جو ہے وہ ایک صوفہ سیٹ رکھ سکتے ہیں وہ پانچ سیٹر یا پھر جو ہے چھوٹے صوفے پانچ چھے جو ہے وہ لے کے رکھ سکتے ہیں اندرمیان میں ایک ٹیبل رکھ دیں ایک ٹی وی آپ کو وہاں پہ لگانا پڑے گا تاکہ جو ہے نا پارے گوکات میں بیٹھا ہوا سٹاف جو ہے وہ آپ کا پریشان نہ ہو بور نہ ہو وہاں پہ وہ نیوز بغیرہ یا کوئی انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ ٹی وی پہ کر سکیں پھر تقریباً پچاس ہزار روپے آپ کا اس پہ لگے گا دس ہزار روپے کرایا پچاس ہزار روپے فرنیچر ساٹھ ہزار اگر آپ کو ایڈوانس دینا پڑ جائے تو پانچ مہینے کا ایڈوانس اگر لگائیں تو پچاس ہزار وہ اور پچاس ہزار کا فرنیچر ایک لاکھ روپے آپ کی انویسمنٹ یہاں اس وقت تک بنتی ہے اب آپ نے کروانی ہے اپنی کمپنی کی ریجسٹریشن ریجسٹریشن کیسے ہوگی آپ کچہری چلے جائیں وہاں پہ کسی بھی انکم ٹیکس کے وکیل کو مل لیں یا ریجسٹرار کے آفیس چلے جائیں وہاں پہ آپ جا کے سول پروپرائٹرشپ پہ اپنی کمپنی جو ہے وہ ریجسٹر کروا سکتے ہیں اگر آپ بزادتے خود جائیں گے کروانے کے لئے تین ہزار ایک روپیہ تقریبا لگے گا آپ کی جو فرم ہے وہ ریجسٹر ہو جائے گی اگر آپ کسی وکیل کے ذریعے کرواتے ہیں تو وہ پانچ ایک ہزار روپیہ لگے گا آپ کا اور آپ کی جو فرم ہے وہ ریجسٹر ہو جائے گی ریجسٹریشن پہ دو سے تین دن لگ سکتے ہیں انٹین جو ہے وہ لازمی بنوالیں انٹین آن لائن اپلائی کریں گے تو فری ہے لیکن اگر آپ اسی وکیل کے ذریعے کرواتے ہیں تو وہ ہزار روپیہ لے لے گا یعنی چھ ہزار میں آپ کی کمپنی پر ریجسٹر ہو جائے گی آپ کا انٹین بھی بن جائے گا اس کے بعد آپ نے بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا ہے لیکن بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے سے پہلے آپ کو بنوانا پڑے گا اپنا پیڈ یہ جو ہوتے ہیں لیٹر پیڈ لیٹر پیڈ بنوالیں سٹیمپ بنوالیں آپ اپنی وزیٹنگ کارڈ بنوالیں اسی لیٹر پیڈ پہ آپ جو اپنی تحریر لکھیں گے to home it may concern بینک کے نام پہ وہ آپ کو جو اپنی کمپنی کے نام پہ ایک اکاؤنٹ کھول دیں گے آپ کا بینک اکاؤنٹ کھول گیا لیٹر پیڈ بن گے وزیٹنگ کارڈ بن گے فرم ریجسٹر ہو گئی آپ کا جو انٹین وہ بھی بن گیا اب کرتے ہیں کام کو سٹارٹ کیسے سب سے پہلے آپ نے ہائر کرنا ہے دین اخراجات جو ہیں اس کو حساب کتاب رکھ سکے دوسرے نمبر پہ آپ نے دو مستری ہائر کرنے ہیں سیلری پہ پرمننٹ لیکن مستری جو ہیں وہ عموما شہروں کے اندر آٹھ سو نو سو ہزار روپیہ دہاری جو ہیں نا لیتے ہیں لیکن کبھی ان کا کام چلتا ہے کبھی نہیں چلتا جب وہ کمپنی میں ملازم ہوں گے تو پندرہ سولہ ہزار روپیہ مہانہ اور دوپہر کے کھانے کے ساتھ وہ جو ہے نا آپ کے ساتھ کام کرنے پہ راضی ہو جائیں گے آپ نے دو اچھے مستری پرمننٹ بیسز پہ ہائر کر لینے ہیں ایوریج تنخواہ ان کی اگر پندرہ ہزار لگائیں تو تیس ہزار روپیہ میں آپ کو مستری دو مل جائیں گے پندرہ ہزار روپیہ اکاؤنٹڈ کی سیلری پندرہ پندرہ ہزار روپیہ دو مستریوں کی سیلری پنتالیس ہزار روپیہ کے آپ کے ملازم جو ہے وہ رکھی گئے دس ہزار روپیہ آپ کا کرایا ہے پچپن ہزار روپیہ پانچ ہزار روپیہ آپ کا بجلی کا بل یہ آ سکتا ہے ساٹھ ہزار روپیہ اور دس ہزار روپیہ آپ کا دوپہر کے کھانے کا چار بندوں کا اگر ایوریج نارمل سا کھانا بنایا جائے یا پھر آپ خود یا آپ اپنے سٹاف میمبر میں سے کسی کو پیسے دے دیں کہ وہ ڈیلی گھر سے کھانا بنوالا ہے تو یہ بھی چلے گا مستری کام پہ ہوں گے تو وہاں پہ بھی کھانا ان کو دینا پڑے گا اگر وہ آفس میں بیٹھے ہیں تب بھی ان کو کھانا تو دینا پڑے گا تو یہ دس ہزار روپیہ تقریبا ایوریج جو ہے وہ اس کام کے لیے رکھیں تو ستر ہزار روپیہ یہ پانچ ہزار روپیہ آپ فیول کی مد میں رکھیں بائیک ہے آپ کے پاس آنا جانا وغیرہ یہ وہ جو نا پجتر ہزار روپیہ مہینہ اس کاروبار میں آپ کے ریگولر ایکسپینسز ہوں گے اور سجیسٹ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس چار مہینے کے ریگولر ایکسپینسز کے پیسے اکاؤنٹ میں پڑے ہونے چاہیے جو کہ تین لاکھ روپیہ بنتا ہے وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے شروعات میں آپ کا کاروبار اچھا نہ چل سکے ایکسپینسز پورے نہ ہو سکیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے ایک یا دو مہینے میں آپ کو کوئی بھی آوڈر ہی نہ مل سکے مختلف وجہات کی بنا پہ کمپنی بند ہونے کے خطرے کے پیشے نظر مد نظر چار مہینے کی سیلری اور جو ایکسپینسز ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں لازمی ہونے چاہیے تین لاکھ روپیہ یہ اور ایک لاکھ روپیہ پہلے آپ کا ایکسپینس ہو چکا ہے آفیس کا فرنیچر اور وہ جو کرایا وغیرہ کی مد میں بنانا ویزٹنگ کارڈ بنوانا دس ہزار روپیہ آپ کے اس پر خرچ ہوں گے چار لاکھ دس ہزار روپیہ یہ تو آپ کا بن گیا سیٹ اپ یعنی آپ کی کمپنی ریجسٹر ہو گئی آپ نے سٹاف ہائر کر لیا آپ نے جو انا آفیس بنا لیا ہے فرنیچر لے لیا ہے سارا کام آپ کے ریگلر ہو گیا اب کیا کرنا ہے اب یہ کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے مستریوں اور مزدوروں ان کے فون نمبرز جو ہیں وہ اپنے پاس لے کے رکھ لینے ہیں کیونکہ کمپنی ہے کمپنی میں دو یا دو مستریوں کے ساتھ تو کام نہیں چل سکتا آپ کو مستری بھی زیادہ چاہیے آپ کو مزدور بھی زیادہ چاہیے لیکن آپ اتنے سارے بندوں کو پرمنٹ ہائر نہیں کر سکتے لیکن آپ ان سے رابطے میں رہیں دو مستری اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ جب بھی آپ کو کوئی آرڈر ملے چھوٹا یا بڑا تو فوری طور پر کام کو سٹارٹ کیا جا سکے یہ نہ ہو کہ آپ کو آرڈر مل گیا اور اب آپ مستری ڈونڈ دے پھر رہے ہیں کہ جی مستری ملیں گے کہاں سے ملیں گے کتنے میں ملیں گے بغیرہ بغیرہ آپ کے پاس اپنے جب مستری ہوتے ہیں تو ایک تو آپ ان پر تھوڑا سا پریشر بنائے رکھتے ہیں کہ کام کی سپیڈ کو ٹھیک کریں کام کی کوالٹی کو ٹھیک کریں چونکہ پرمنٹ امپلائی ہوتے ہیں آپ کے تو وہ تھوڑا سا پھر کوپریٹ بھی کرتے ہیں اور آپ کو اس کا بڑا بینیفیٹ ہو جاتا ہے امپلائی ہونے کی وجہ سے ان کے رابطے چونکہ آلریڈی لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں مارکیٹ میں ہوتے ہیں ان کے کلائنٹ جو ہوتے ہیں وہ ریگولر وہ نے فون وغیرہ کرتے رہتے ہیں تو ان کے کلائنٹس بھی آپ کے کام آ سکتے ہیں آپ نے اپنے کام کی اپنی کامپنی کی آپ ایڈورٹیزمنٹ کرنے ہیں ایڈورٹیزمنٹ کرنے کے لیے آپ کے کچھ ریسورسز میں آپ کو بتا دیتا ہوں باقی کچھ آپ خود اپنی طرف سے بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے کوئی بھی اپنے شہر کے اندر ٹولیٹ کی جگہ خالی دیکھ کے وہاں پہ پینا فلکس جو اینا وہ لگا دیں تقریباً پندرہ ہزار روپے میں بلدیا کا ٹیکس پانچ ہزار شامل کر کے دس ہزار کشیف پندرہ ہزار روپے میں ایک مہینے کے لیے آپ کا وہ بڑا سارا بل بورڈ جو ہے وہ شہر میں لگ جائے گا اس پہ آپ اپنے کونٹیکس نمبر کمپنی کا نام اور کیا کرتے ہیں آپ یہ چیزیں اس میں منچن کر دیجئے لوکل جو اخبار ہے آپ کے سٹی کا اس میں جو ہے نا آپ ایڈ دے دیں اور ایف ایم پہ ایڈ دے سکتے ہیں آپ ہفتے کے لیے دس دن کے لیے پندرہ دن کے لیے مہینے کے پیکجز ہوتے ہیں ان کے آپ وہاں پہ ایڈ دے سکتے ہیں اپنے فون نمبر کے ساتھ اور کیا آپ کام کرتے ہیں کچھ آپ کے پرسنل لنکس ہوتے ہیں اور کچھ وہ مستیوں کے لنکس ہوں گے کچھ آپ نے ایڈ برٹیزمنٹ کی ہے کچھ ڈور ٹو ڈور بھی آپ جو ہے نا وہ پمپلٹ وغیر آپ نے پھینک سکتے ہیں ایک یہ طریقہ ہو گیا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو دکاندار ہوتے ہیں سیمٹ والے بجری والے ریت والے پتھر والے یہ جو ہوتے ہیں آپ ان سے کنٹیکٹس کر سکتے ہیں ان کو اپنے کارڈ دے سکتے ہیں ان سے ریگولر رابطے میں رہ سکتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ جہاں بھی کھدائی ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ پہ پہنچ جائیں اور وہاں پہ جا کے ان سے بات کریں کہ ہم یہ کنسٹرکشن کمپنی اور ہم کام کرتے ہیں اور مناسب پیسوں میں اچھی کوالٹی اور مناسب ٹائم کے اندر ہم آپ کو کام کر کے دے سکتے ہیں اس طریقے سے بھی کام دونڈا جا سکتا ہے میری ایک ویڈیو ہے سپاری بزنس تو وہ جو ہے نا جو لوگ کنسٹرکشن کے کام میں آنا چاہتے ہیں وہ میری وہ ویڈیو ضرور دیکھیں اس میں میں نے ایک چھوٹی سی سٹوری جو ہے یا موٹیویشن سمجھ لیں یا جو بھی وہ اس میں میں نے نہ کوشش کی ہے اور وہ اس کام سے ریلیٹ کرتی ہے جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ جو ہے نا ضرور ایک مرتبہ دیکھئے گا تو یہ چھوٹی چھوٹی کچھ ٹپس ہیں یہ آپ کے کام آ سکتی ہیں جیسے ہی آپ کو پہلا آرڈر ملتا ہے آپ اس کو جو ہے نا اچھے طریقے سے مناسب پیسوں میں کرنے کی کوشش کریں جب آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ریٹ تائے کر رہے ہوتے ہیں تو اپنا جو مستری ہیں ان میں سے کسی ایک کو ساتھ بٹھا سکتے ہیں ان کا جو ہے نا پروجیکٹ دیکھ سکتے ہیں ایک کمرہ ہے دو کمرے ہیں گھر ہے مکان ہے بنگلو ہے کوٹھی ہے کیا بنانا وہ چاہ رہے ہیں مستری کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد آپ جو ہے نا اپنا ایسٹی میٹ ان کو دیں گے ایسٹی میٹ جو ہے نا وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اگلا بندہ بدک نہ جائے تھیکہ مکنے کی کوشش کریں لم سم ٹائم کے اندر جیسے آپ کا تھیکہ تہہ ہو جاتا ہے تو فوری طور پر کام شروع کریں دو مستری آپ کے پاس موجود ہیں مزدور پکڑیں اور کام شروع کریں پہلے دن اگر آپ نے کام سٹارٹ کر دیا نا ان کی کمیٹمنٹ کے مطابق جو آپ نے کی ہوئی ہے تو یہ آپ کی کامیابی ہے اس کے بعد آپ کے پاس چوبیس گھنٹے کا ٹائم ہے اس میں آپ مزید مستری اور مزید مزدور جو ہے وہ ہائر کر سکتے ہیں آپ کے پاس پیسے آلرہی پڑے ہوئے ہیں مستریوں مزدوروں کو پیسے دینے کی پریشانی نہیں ہے جمعیرات کی جمعیرات عموماً اس کام کے اندر جو ہے نا وہ پیمٹ وصول کی جاتی ہے جن کا آپ کام کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ ایگریمنٹ کر لیں گے کہ آپ پیمٹ کیسے وصول کریں گے ڈیلی بیسس پہ کریں گے کام کی نویت کے حساب سے کریں گے یا جمعیرات کو کریں گے آپ بے شک ان کو نکت دیں مستریوں مزیدوں کو لیکن جمعیرات کو آپ جو ہے نا پارٹی سے پیمٹ لے کے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں اپنے بیلنس کو منٹین رکھیں اس کو ختم نہ ہونے دیں جب آپ کو پروجیکٹ کر لیتے ہیں دو کر لیتے ہیں تین کر لیتے ہیں چار کر لیتے ہیں پانچ کر لیتے ہیں اچھے پروجیکٹ آپ کو جب چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ مل جاتے ہیں یہ آپ کا پورٹ فولیو بن گا ہے اس کو آپ جو ہے نا ایڈ اپ کرتے جائیں ایڈ اپ کیسے کرتے جائیں آپ ان کو پمفلٹس بنوا سکتے ہیں ان کے بوکلٹس ٹائپ بروشر بنوا سکتے ہیں کہ ہم نے یہ 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 کام کیا ہے اور جن بندوں کا کام آپ نے کیا ہوتا ہے ان کے فون نمبر جو ہے نا نیچے چیزیں جو ہے نا آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ پروجیکٹس کرتے جا رہے ہیں ان کو ایڈ کرتے جائیں جب آپ کا پورٹ فولیو تھوڑا سا اچھا ہو جائے تو پھر آپ کچھ بڑی کمپنیاں جو کام کر رہی ہیں آلریڈی ان سے اٹیچ ہونے کی کوشش کریں ان کو اپنا پورٹ فولیو دکھائیں کے لیے ہم نے یہ یہ کام کیا ہے اور آپ ہمیں جو ہے نا اگر کچھ چھوٹے کام ہوں تو آپ ہمیں دیجئے کیونکہ بڑی کمپنیاں جو ہوتی ہیں ان کے پاس مین پاور کی ہمیشہ سے کمی رہتی ہے ان کو پروجیکٹس ملتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے ٹھیکے جو ہے نا چھوٹے چھوٹی کمپنیوں کو دے دیتے ہیں اگر آپ کو ایسے کوئی ٹھیکے مل جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے بارے نہ رہے ہیں اگر آپ تھوڑی سی محنت کر سکتے ہیں اور ظاہر ہے محنت تو کرنی پڑے گی تو آپ گورنمنٹ کونٹریکٹس جو ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں جیسے کوئی سکول بنانا سکول کے اندر نئی بلنگز بن رہی ہوتی ہیں وہ بنانا وغیرہ وغیرہ سوان آپ کی پاس اگر پیسے زیادہ ہیں تو آپ اسی کام کے ساتھ اسی کاروبار کے ساتھ چند اور ملہک کا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ شیٹرنگ کا سامان اپنا لے کے رکھ سکتے ہیں آپ سیمٹ کا کام کر سکتے ہیں ریت کا کام کر سکتے ہیں ساتھ انٹوں کی سپلائی دے سکتے ہیں یعنی جہاں پہ آپ کو کام ملا وہیں پہ آپ جی اپنے باقی چیزوں کے ریٹ بھی دے دیں کہ جی آ دیکھیں مستری تو ہم ہیں کنسٹرکشن کمپنی تو ہم ہم نے آپ کو کام تو کر کے دینا ہے آپ نے میٹیریل تو کہیں نہ کہیں سے خریدنا ہے تو کہیں نہ کہیں سے خریدنے کی بجائے آپ ہم سے خریدیں ہم مناسب ریٹ پہ دیں گے ہم آپ کو میٹیریل بھی دیں گے ہم آپ کو بنا کے بھی دیں گے تو وہ جو پارٹی ہوتی ہے اس کیا جو ہے اس کو بڑی سہولت ہو جاتی ہے کہ چلو یار سب کچھ ایک ہی جگہ پہ ملی ہے تو آپ کے پاس اگر پندرہ ایک لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کا حساب کتاب ہے تو پھر آپ کنسٹرکشن کمپنی کے ساتھ ساتھ یہ ر کا کام بھی کر لیں اس میں یہ ہے کہ سم ٹائم آپ کو کم مل رہے ہوتے ہیں اس طرف سے کنسٹرکشن کے لیکن یہ سیمٹ اور بجری اور ریت کا کام اور سیمٹ کا کام ہے تو جو بندہ بھی آپ سے سیمٹ ریت بجری لینے کے لیے آئے گا تو ظاہر ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کا کام ہو رہا ہے یا وہ کام سٹارٹ کر رہا ہے تو ساتھ ہی آپ اپنا کارڈ پیش کر دیں کہ ہم میٹیریل بھی دیتے ہیں اور ہم کنسٹرکشن کمپنی بھی اچھے ریٹ بھی آپ کو کام بھی کر کے دیں گے یہ تین چار م مہینوں کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ آپ کے پاس ایڈوانس ریگولر ایکسپینسز ہونے چاہیے اگر یہ نکال دیا جائیں تو پھر یہ کام جو ہے یہ لاک سوہ لاک روپے میں سٹارٹ ہو سکتا ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے اس کو چار سے پانچ لاک روپے میں سٹارٹ کریں اور اگر آپ سیمٹ ریت اور بجری کا کام انٹو کا کام ساتھ کر دیں تو پھر پندرہ ایک لاک روپے آپ کے پاس ہو تو آپ ایک زبردست اچھی کنسٹرکشن کمپنی جو بن سکتے ہیں اور دھیر سارا پ کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا کوشش کروں گا کہ میں آپ کی کچھ سوالوں کے جواب بھی دے پا ہوں اور نیکسٹ جو فرائیڈے ہے اس پہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ لائف سٹریم کروں کافی سارے دوست جانا وہ مجھ سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو لائف سٹریم میں ان کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا دعاوں میں یاد رکھئے شاہد حسین جویا اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد